السلام علیکم ویلکم تو شیزا عمر چینل السلام علیکم فرینڈز آدمی جو ٹاپک لے کر آئی ہوں آپ کے پاس وہ ہے نماز بے شک نماز نیند کا ستون ہے اور ہمارے جو پانچ ارکان ہیں اس میں سب سے جو اہم رکون کہا جاتا ہے وہ نماز ہے نماز کے پارے میں قرآن شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور بار بار اللہ نے تب بھی کیا ہے کہ نماز آدھا کریں تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب کو نماز پاگنتی کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور نماز میں تاقید نہیں کرنی چاہیے ہیتیہ نہیں کرنی چاہیے نماز کے بارے میں قرآن پاک میں بہت دفاع یہ کہا گیا ہے کہ اور تم نماز خائم کرو تو دیفنیٹلی آپ سب کو چاہیے کہ نماز آدھا کریں وقت پر آدھا کریں تو اس ٹاپک کے حالے سے میں آگے اور بھی آپ کو ٹیٹیل بتاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگ کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پلیس اس ویڈیو کو شیئر کیجئے آگے تاکہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ ہو اور میرا بھی صدقہ جاریہ ہو آئیے اب ہم لوگ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں نماز اسلام کا ایک بہت ہی بنیادی رکن ہے اور نماز کو ہمیشہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ادا کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ بس نماز پڑھنے ایسی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جائیں بلکہ آپ کو پورا احتمام کرنا چاہیے تیاری کرنی چاہیے اچھی طرح سے وضو کرنا چاہیے پاک صاف کپڑے پہننے چاہیے کیونکہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں جتنی بھی نمازیں ہیں وہ سب بہت ہی امپورٹن ہیں ہمارے لئے لیکن کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے فجر کی نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے ہماری فجر کی نماز بلیو می اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ کا پورا دن بہت ہی اچھا گدرے گا یہ میرا پرسنل ایکسپریئنس بھی ہے کہ اپنی صبح کا آغاز ہمیشہ اللہ کے نام سے کرنا چاہیے نماز فجر ضرور ادا کرنی چاہیے اس طرح آپ کے کاروبار میں آپ کی جاب ہے نوکری ہے کوئی بھی بزنس ہے آپ کا اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی نماز کو بلکہ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے اور جلدی نہیں کرنی چاہیے مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک رکو میں گئے سجدہ کیا بہت جلدی جلدی وہ نماز پڑھ رہوتے ہیں تو آپ ایسا نہیں کریں بلکہ پورا ٹائم دے نماز کو نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز ٹھوٹے ہوئے دلوں کو جھوٹی ہے آپ کو نماز پڑھنے سے ایک روحانی سکون ملے گا جو بھی ہماری زندگ میں پرابلمز آتی ہیں ان سب کا جو سلوشن ہے وہ نماز میں موجود ہے اگر ہم نماز کو سچے دل کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری جو بھی پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اگر آپ نے شیزہ عمر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ہر چیز کا ایک ٹائم فکس ہے نماز کا بھی ٹائم فکس ہے جو اگر نے ٹائم مقرر کیا ہے ہمیں اسی ٹائم پر باخرد کی ازاد پابندی کے ساتھ نماز پر پڑھنی چاہیے نماز ادا کرنی چاہیے اس میں یہ نمیل چاہیے کہ آپ دیر ہو گئی یا لیٹ ہو گئے ہاں کوئی مجبوری ہو سکتی ہے تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خضا نماز ادا کرنے لیکن مجبوری نہ ہو تو نماز بلا وجہ لیٹ یا بلے نہیں کرنی چاہیے اور کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ ہم نماز پرنا بھول گئے تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے نماز پرنا آپ لوگ کیسے بھول سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کھانا کھانا نہیں بھول سکتے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم لوگ کہاں سے بھولتے ہیں کھانا کھانا ہم تو یاد رکھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہو گیا کھانے کا یا آپ بالکل ٹائم کے اوپر جو ہے سکول جاتے ہیں بچے جو آپ کے اوپر جاتے ہیں تو دیفنیٹی ایک ٹائم ہے ہر چیز کا تو نماز کا بھی دیفنیٹی ایک ٹائم ہے تو اس پہ ہی نماز کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ عدا کریں کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ لیٹرل ہی میرے پاس آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں ایک دو پیرنٹس آئے ہیں اور کچھ مطلب فیمیلز جو ہیں وہ آئی ہیں روتی بھی آئی ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا کچھ ایڈوائیز دے دیجئے تو بھئی بچہ آپ کا ہے میرے ایڈوائیز سے کیا ہوگا آپ کو اسے کنٹول پر رکھنا چاہیی تھا جب بچہ نائن ٹائم میں یا فرسٹ یا سیکنڈ یر میں آجتا ہے اس کی ایج پندرہ سولہ سال ہو جاتی تو پھر پیرنٹس کو فکر ہوتی ہے کہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا یا بچہ آلت صحبت میں پڑ گیا ہے تو آپ پہلے سے بچے پر مطلب نظر کیوہی رکھتے ہیں چاہیے بچوں کیوں نہیں رکھتے ہیں تو یہ بچہ چھوٹا ہے جب چھوٹا ہو چھے ساتھ سال کا ہو تو آپ اس کو نماز کا آلی بنائیں اس کو اچھے بری کی تحمید سکانا اسے وقت سے ہی سٹارٹ کر دیں ہمارے ہر کے سب سے بڑا ازمیہ یہی ہے کہ بچہ چھوٹا ہے کچھ مت کا ہو بچے کو تو بچہ چھوٹے سے ہی سیکھے گا جب سونہ سال کا ہو جائے گا کہ اس سے بولیں گے بیٹا یہ بری بات ہے یہ یہاں نہ جاؤ یہ نہ کرو تو پھر بچے کی جو ذہن نے وہ پختا ہو چکا ہے پکا ہو گیا اس کا ذہن تو پھر اس بات کو accept نہیں کرے گا آپ کو بچپن سے ہی وہ باتیں بچوں کو سکھانی پڑھیں گی اور ایک اور بات یہ ہے کہ پیرنس بچوں کو جو ہے وہ ببجی دیکھیں کتنا زیادہ آج کا نام ہو گیا ہے تو مبائل ہاتھ نے پکنا دیا ہے ببجی سے بچے کھیل رہے ہیں کیا کیا گیمز عجیب طرح کے آگئے ہیں تو اب بچوں کو چیزوں کا استعمال صحیح کرنا سکھائیں مط برا ہے اب ٹی وی کے پر بچے چینل دیکھ رہے ہیں آپ ان پر نظر رکھیں کون سے دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں سمجھائیں کہ اگر آپ نہ بھی ہوں گھر پر تو بچے وہ چینل نہ کھولیں یا نہ دیکھیں وہ چیزیں اسی طرح ڈیٹ پر بچے جو ہیں وہ صرف ڈیٹ جو یوز کریں یا مبائل یوز کریں وہ اپنے نوٹ سرچ کریں یا اگر یوٹیوب بارہ پر یوز کری رہے ہیں تو کوئی کام کی ویڈیوز دیکھیں یہ نہیں کہ وہ غلط چیزوں میں چلے جائیں تو یہ تو پیرن جو اسکول کی حاصل کر رہے ہیں تو دنیاوی علم بھی ضروری ہے تو ڈیفنیٹی بچے وہ رہے کی تمیز تکائیں بچے کو تو ڈیفنیٹی آپ کا بچے آپ کے ساتھ رہے گا آپ کے ہاتھوں میں رہے گا اور پھر آپ لوگوں کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بچے ہاتھ سے نکل گیا ویسے تو یہ چینل سب کے لیے ہے لیکن اسپیشلی یہ جو چینل کریٹ کیا گیا ہے یہ بچوں کے لیے کریٹ کیا گیا ہے تک کہ جو بچے ہیں وہ اسلام کے بارے میں بہت سی باتیں سیکھ سکیں اور اب تو بہت سارے ویورز جو ہیں وہ کومنٹس کر کے بتا رہے ہیں کیونکہ بچے بہت زیادہ اسلام پہ توجہ دے رہے ہیں اور ان کو چینل سے بہت فائدہ ہو رہا ہے اور بڑے لوگ بھی کافی ساری صورتیں جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں تو سب کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ ہو میرا بھی صدقہ جاریہ ہو تو مجھے امید ہے آپ لوگ ذرہا اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اپنے فرمیلی اور فرینڈز میں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ پھر کسی اور پاپک پہ آپ سے ملاقات ہوگی جزاک اللہ خیرہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو اگر ہاں تو اسے تھامز آدھے لیکن شیئر سبسکرائب جزاک اللہ اللہ حافظ